بھی وکیل کے تھرو جاتے ہو تو وہ ایک ڈیٹ مہینہ لگا دیتا ہے آپ کے بائیومیٹکس کی ڈیٹ لینے میں تو ایسے ہی ہمیں بھی ٹائم لگا لیکن پھر بھی چلو اٹلیس ان کا ایک ڈیٹ مہینہ پہلے ہی کام ہو گیا اور ان کو کچھ بھی ڈاکمنٹس وغیرہ اپلوڈ کرنے نہیں پر وہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دوں گا یہ سارے ڈاکمنٹس چیک لیس آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہوتی ہیں بائیومیٹکس کے ٹائم اور شکر ہے اللہ کا نیوز بہت اچھی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں نا وہ ہو جاتا ہے میں نے رات کو کہا کہ یار آپ لوگوں کو ایمیل آ جائیں گی اور دیکھیں آج آپ لوگوں کی ٹینشنیں ساری ہتم ہو گیا کیونکہ سب سے پہلے تو یار میری اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ اور میں جو ریسرچ کرتا ہوں اس کے اوپر بھی اللہ پاک مجھے پھل دیتا ہے اور ماشاءاللہ نیوز اوہنٹک ہو جاتا ہے اور میں رات کی ویڈیو کو مطلب کہ کل سیمن اکتوبر تھی اور آج ایٹ اکتوبر ہے اس کو میں ابھی ساتھ جو رہا ہوں کیونکہ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ ایک بائی کے بائیومیٹکس ہوئے ہیں تو ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پرتکال میں جب آپ کے بائیومیٹکس ہو جاتی ہیں تو وہ دن آپ لوگوں کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا ہوتا ہے میرے دوست ہیں ان کے آج بائیومیٹکس ہو گئے ہیں پرتکال میں ٹی آٹسی کارڈ لینے کے لیے اور ان کا کوٹ کیس تھا حالانکہ ان کو نارمل ای میل بھی آئے ہوئی تھی جو کہ ایک مہینے بعد ان کی تھی لیکن وہ اس پہ نہیں گئے ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اور آج ان کے بائیومیٹکس اچھے سے ہو گئے ہیں اور کون سے ڈاکمنٹس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو ساری ڈیٹیل کی چیزیں آپ لوگوں کے لیے چینل کو ضرور جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی ویڈیو کے ٹوپک پہ آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب آپ پرتکال میں آپ نے بائیومیٹکس دینے کے لیے جاتی ہیں تو آپ آج کل آن لائن ہی فیس پیک کرتے ہو اس دوست نے بھی آن لائن اپنی فیس پیک کی ہوئی تھی جو کہ 397 یورو جیسے کہ سارے لوگوں نے کی ہوئی تھی حالانکہ ابھی جو مین اس چیز میں آپ کو پتا چلنے لگا ہے جو انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے یہ انہوں نے اپنی آن لائن فیس خود پیک کی تھی ہم لوگوں نے خودی پیک کر دی تھی 397 یورو لیکن بعد میں کر لیا وکیل ابھی لوگوں کے معنی میں آئے گا کہ یار ہم نے جو 397 یورو پیک کر دیا ہے کیا وہ ضائع ہو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کا question ہے تو آپ کو guide کر دوں جیسا کہ انہوں نے پیک تو پہلے ہی کیا ہوا تھا لیکن وہی پیسے ان کے اسی فیس میں recover ہو گئے تو جب یہ میرے دوست آج بائیومیٹکس دینے گئے تھے تو انہوں نے پورانا پروف اپنا یہ ساتھ لے کے گئے تھے جو انہوں نے آن لائن پہلے ہی پیک کیا ہوا تھا 397 یورو کا تو یہ سوال آپ کا clear ہو گیا دوبارہ سے پیک کرنا نہیں پڑتا سیکنڈ جب آپ بائیومیٹکس دینے جاتے ہیں آپ کے پاس سارے اپنے پیپر سے ہونے چاہیے اور کون کون سے آپ نے document آپ کو ساتھ لے کے جانی ہے یہ لکھ لی دے گا میں پوری list آپ لوگوں کے لیے بتانے لگوں سب سے پہلے جب آپ پرتگال میں آتے ہیں تو آپ کے پاس legal entry ہونے چاہیے legal entry کیا ہے اگر آپ کسی plane سے آئے ہو یا کسی bus سے آئے ہو تو اس کی trigger یا جہاں پہ آپ یہاں پہ آ کے رہے ہو اس hotel کی reservation ٹھیک ہے یہاں پہ ایک case ایسا سننے میں اور دیکھنے میں آیا تھا کہ اس بندے نے اپنی legal entry fake بنائی تھی ایک بندے نے تو اس نے اپنی جو travel کی ticket وہ بھی fake بنائی تھی کہیں سے تو پتہ نہیں کیا ہوا اس انسان کی verification میں انہوں نے ڈال دیا یہاں پہ کچھ ایسے بھی case ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے ایک case وہ انڈیا سے ان کا تعلق تھا ان کی legal entry تو تھی ان کی جو ticket تھی وہ flex bus سے آئے تھے ٹھیک ہے پرتگال میں پورے یورپ میں flex bus چلتی ہے ٹھیک ہے اور بھی بسے ہیں اور بھی companies ہیں لیکن flex bus کچھ زیادہ comfortable ہے تو آئیما والی officer نے اس کو کہا کہ یہ tiger تو آپ نے buy کی ہے ٹھیک ہے original ہے لیکن ہمیں اس کی confirmation بھی چاہیے تو یہ آج کل کچھ cases ابھی سامنے آئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا بہت rare بہت اگر آپ کی قسمت بہت بوری ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتی ہیں کہ ہاں بھئی confirmation لے کے آؤ پہلے تو یہ system ہی نہیں تھا لیکن آہستہ ایسا ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو ساری حقیقت کا پتا چلتا ہے تو اس لیے جو آسانی سے لوگ اور legal way سے آتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی problem کا face ان کو کرنا بیچاروں کو پڑ جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا clear کہ آپ کے پاس آپ کی legal entry ہونی چاہیے اگر آپ illegal پرتکال میں آئے تھے آپ کے پاس legal entry نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو 12 tax چاہیے ہوتے ہیں 12 سے 14 اور جو legal والے ہیں جن کا valid visa ہوتا ہے تو چھے سے آٹ ٹیکس ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس دوست کے بھی میرے تقریباً ساتھ سے آٹ ٹیکس ہی گئے ہیں سوری آٹ سے نو ٹیکس گئے ہیں ان کے اور ابھی ان کے بائیومیٹکس ہو گئے ہیں آج کے دن اور جب یہ میرے دوست بائیومیٹکس دینے گئے تھے تو آئیما والی officer نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا ٹی آر سی کاٹ آپ کو دو تین ہفتے میں مل جائے گا لیکن مجھے یقین نہیں آتا اللہ کہنے مل جائے لوگوں کو ملا بھی ہے لیکن پھر بھی سانسے بستوں میں آج کل مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ لگا دیتی ہیں لیکن چلے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد بھی دے دیں تو ہمیں بس کار دے دیں تو we are happy تو ڈاکمنٹس کی میں بات کر رہا تھا legal entry ہو گئی آپ کے پاس آپ کا نف نمبر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس social number ہونا چاہیے social number کی declaration آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی جو ٹیکس کی declaration ہوتی ہے نا وہ آپ کو social office میں ملتی ہے آپ online بھی جنریٹ کرتے ہو لیکن mostly لوگیں social office میں ہی جا کے لیتے ہیں اور میں بھی آپ کو یہی recommend کروں گا کہ بھئی آپ social کے دکے کھا کے appointment لے کے آپ social office میں جا کے وہ declaration لیا کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی تین مہینے کی salary slip آپ کا work contract آپ اگر اپنے company کا ACT paper بھی لے کے جا سکتے ہو تو یہ بھی اچھا ہے کبھی کبھی وہ مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی وہ نہیں مانگتے لیکن اس بھئی کا ACT paper ہم نے نہیں دیا تھا نہ ہی اس نے مانگا ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے اس کے mood کے اوپر جو انسان آپ کے biometrics inspector آگے سے لے رہا ہوتا ہے تو اس کا اگر دل کرے تو وہ آپ سے مانگ سکتی ہے ACT paper ACT paper کیا ہوتا ہے یہ بھی کام کی declaration ہی ہوتی ہے یہ اور دوسری بھی declaration ایک کام کی ہوتی ہے جو کہ آپ کا owner آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ یا بندی میرے پاس کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو ایک proof بنا کے دے دیتا ہے تو وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور main documents ہے police clear and certificate یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کی attestation بھی کروانا آپ کو ضروری ہے چاہے آپ انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیجھ سے ہیں کوشش کیا کریں آپ اپنا sns number بھی ساتھ لے جائے کریں medical number اس کو بولتے ہیں اور آپ اپنا bank card بھی ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے proof ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ آپ پرتگال میں موجود ہو اور آپ اپنا contributive ایک finance number کی بھی ایک declaration ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس سے لے کے گیا تھا جب میرے بائیومیٹک سے اس نے لیے بھی نہیں تھے لیکن میں اہم ہی بس لے گیا تھا زیادہ وہ شانہ بننے کے چکر میں لیکن اس نے مانگے بھی نہیں تھے تو میں تو وہ بھی لے کے گیا تھا تو آپ کو ویسے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اہم ہی آپ confused ہو جائیں گے تو main documents جو میں نے آپ کو کہیں وہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا دوں گا یہ سارے documents checklist آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہوتی ہیں بائیومیٹک کے ٹائنگ بھی ان کا میں آپ کو اور بتا دوں کہ ان کو automatically بھی ان کی بائیومیٹک کی date میلی ہوئی ہے جو کہ نومبر کے انڈ میں ہے چاہے وہ cancel ہی ہو جاتی ہیں آپ کو پھر سے tension ہوتی ہے تو اس بندے نے کیا کیا ایک lawyer ہی کر لیا lawyer نے پھر یہ ایک مہینہ پرانے ہم نے case کیا تھا پھر کیونکہ جب آپ کسی بھی وکیل کے تھو جاتے ہو تو وہ ایک date مہینہ لگا دیتا ہے آپ کے بائیومیٹک کی date لینے میں تو ایسے ہی ہمیں بھی time لگا لیکن پھر بھی چلو at least ان کا ایک date مہینہ پہلے ہی کام ہو گیا اور ان کو کچھ بھی documents وغیرہ upload کرنے نہیں پرے تو اس وجہ سے ان کے آج بائیومیٹک ہو گئے اللہ کرے ان کو ان کا TRC card بھی مل جائے اور جن لوگوں نے اپنے documents upload کر دیا اور بعد میں ان بیچاروں کا email نہیں آئی جن میں سپتمبر کے لوگ بھی بہت زیادہ upset ہیں چار پانچ سپتمبر والے تھوڑا سا انتظار کر لیں آپ کو ہو سکتا ہے اسی ہفتے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ پورتگال کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو second email نہیں آئی اور ان کو بائیومیٹکس کی date نہیں مل رہے تو آپ تھوڑا سا سبر رکھ لیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے اتنا ضلیل و حوار ہو گئے تھوڑا سا اور آپ نے آپ میں سبر رکھ لیں انشاءاللہ ساری چیزیں clear ہو جائیں گے کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ جو ان سے بھی لوگ ہیں پورتگال میں مہاتمہ گاندی والی آئیما میں جا رہے ہیں وہاں پہ 35 35 سٹاف انہوں نے گوری گوریاں لڑکے رکھے ہیں جو آپ کے بائیومیٹکس لے رہے ہیں جلدی جلدی سے اور اسی طرح سے آپ کے کام کے اوپر بھی وہ ورک آٹ کریں گے اور آپ کے ٹی آر سی کارڈ کے اوپر بھی اور بہت جلدی انشاءاللہ وہاں سے ٹی آر سی کارڈ آنا سٹارٹ بھی ہو جائیں گے مہاتمہ گاندی سے کیونکہ موسٹی لوگ آج کل وہیں پہ جا رہے ہیں اور اس وجہ سے تھوڑا سا سبر رکھنی کی ضرورت ہے کیونکہ پرتگال میں بیٹ نیوز کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ اچھی نیوز بھی ملتی ہی رہتی ہے اور پرتگال اس کے اوپر ورک آٹ کر رہا ہے اور ابھی تو پرتگال نے نئے نئے آفیسز بھی بنانا سٹارٹ کر دی ہیں جو لوگ کوئی تک پرتگال نے چنگا گیتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پرتگال میں آپ کو گوڈ نیوز کا میں نے کہا تو ملتی رہتی ہے جیسے کہ جب آپ پرتگال میں ہوتی ہیں تو آپ کو چار سے پانچ پارٹیز پڑتی ہیں کارڈ آنے سے پہلے پہلی پارٹی آپ کو کب پڑتی ہے جب آپ کی پہلی ایمیل آتی ہے اور اس میرے دوست کو بھی پہلی پارٹی پڑ گئی جب آپ کو سیکنڈ ہیمیل پرتگال میں آتی ہے تو فٹ سے آپ کو پارٹی پڑتی ہے پیزا پارٹی یا برگر پارٹی کچھ بھی اس کو سمجھ لوں اس کے بعد تیسری پارٹی آپ کو تب پڑتی ہے کہ جب آپ کو آپ کے فنگر کی ڈیڑھ ملتی ہے چلو پا جی ریڈی ہو جو آج سے تو انہوں بائیومیٹکس سے ڈیڑھ ملی ہے اس کے بعد جب آپ بائیومیٹکس دینے جاتے ہیں جیسا کہ میرے دوست کے آج بائیومیٹکس ہو گئے تو پھر سے چوتھی پارٹی پہ گئی اب اس بندے کو سب سے بڑی پارٹی تب پڑے گی جب اس کا کارڈ چاہے ایک مہینے میں یا دیڑھ مہینے میں آ جائے گا تو یہ ٹوٹل پانچ پارٹی بنتی ہیں پرتگال میں رہنا ہے تو یہاں پہ جناب ایسا ہی سسٹم ہے اور یہاں پہ جب بھی آپ یہاں پہ لسمن میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یار کبھی کسی انسان کی ایمیل آیا ہے کسی انسان کا کارڈ آیا ہے کوئی کسی کو پارٹی دے رہا ہے کوئی کسی سے پارٹی کھا رہا ہے کوئی لے رہا ہے تو یہی سلسلہ یہاں پہ چلتا رہتا ہے باقی میری دعا ہے کہ پرتگال میں آپ کو بھی جلدی سے ٹی آر سی کارڈ آپ کا مل جائے کیونکہ پرتگال میں ٹی آر سی کارڈ لینا نا کوئی بھی آسان کام نہیں ہے ایتھ لگ پتا جاندہ ہے تسانو ساڑی نانی آدھ آ جاندی ہے کہ ہاں وہی پرتگال جیساں کارڈ لیا ہے کیونکہ یہاں پہ جوبز کا مسئلہ ہوتا ہے ایک اموڈیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کونٹریکٹ بائے کیا ہوتا ہے تو جیسے کہ آج کل تو فرانس جرمنی سے پرتگال میں اتنا رش پڑا ہوا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ لسمن میں رش ہے لوگوں کا مارتے مینیز میں آپ کبھی جائیں وہاں پہ پارک میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں موسٹلی وہی لوگ ہیں جو اوٹ آف کنٹری میں تھے جن لوگوں نے اپنے کئی کونٹریکٹ بائے کی ہوئے تھے تو یار آپ لوگ ایسے کونٹریکٹ بائے نہ کیا کریں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم بعد بھی آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ پیسے پی کر کے بھی کیا پتا آپ کی کمپنی ہی بلیک ہو پھر تسی کہنا ہے یار اسیہ کی کم کر دیتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ نے پرتگال میں کارٹ لینا ہے تو کوشش کیا کریں آپ یہی پہ رہیں یہی پہ زلیل ہو کے آپ ہاوار ہو کے ساری دنیا یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو جاب صرف اسی انسان کو نہیں ملتی یعنی صرف کاری بہن ہے یہاں پہ لوگوں کو جاب مل رہی ہے میرے ساتھ ایک نیپالی میرے دوست ہیں اللہ گواہ ہے تو یار ان کو انہوں نے کہا کہ یار میں نے دس سے بیس سیویاں باٹی ہیں جن میں سے مجھ سے پانچ لوگوں نے کال کی ہے کیونکہ ان کو پرتگیسی بھی اس بندے کو آتی ہے اور جب آپ کو پرتگیسی آتی ہے پرتگال میں تو جاب ملنا آپ کو آسان ہوتا ہے باقی حب کہ میں نے آپ کو ایک ایک چیز گائیڈ کر دیا اور یہاں پہ ابھی پرتگال لسمن میں ویدر تھوڑا سا گربر بھی کرنے لگ گیا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یار ہم ہاف شرٹ پہن کے ابھی آج کل گوم رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے ہفتے سے ویدر چینج ہو جائے گا تو دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ